اسے یودویرام کی مانگ کر رہے تھے آخرکار ان کی مانگ اسرائیل نے مان لی یودویرام تو ہو گیا لیکن یودویرام کے آخری سیکنڈ تک اسرائیل نے غازہ میں جو کیا وہ بہت چوک آنے والا ہے یودویرام کے باوجود گازہ کے خدرناک حالاتوں میں ابھی بھی کوئی کمی نظر نہیں آ رہی ہے سب سے پہلی بات تو یہ کہ اسرائیل نے ساپ کر دیا ہے کہ یودویرام کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہے کہ اسرائیل کی سینہ گازہ پٹی سے پیچھے ہٹ رہی ہے بلکہ یودویرام کے سمے کا استعمال اسرائیل کی سینہ گازہ پٹی کے اندر اپنی جڑوں کو اور گہرہ کرنے میں کر رہی ہے فلسطین کے اخباروں کے مطابق گازہ پٹی کے اندر اسرائیل نے جیسے ہی یودویرام کے کرستاو کو سوہکار کیا ویسے ہی اچانک حملے بہت تیز کر دی فلسطین کے اخباروں کا دعویٰ ہے کہ اسرائیل نے چار دن کے یودویرام کے پوری قصر ایک دن میں نکال دی یودویرام کے ٹھیک پہلے سب سے بڑا حملہ رفعہ علاقے میں ہوا ہے رفعہ علاقہ گازہ پٹی کے دکشنی حصے میں ہے یہ بھی ایک بہت بڑا شرنارتھی کیمپ ہے اور یہاں پر ہزاروں کی سنکھیا میں فلسطینی شرنارتھی رہتے ہیں دکشنی گازہ کے اس رفعہ علاقے میں اتر گازہ سے لاکھوں کی سنکھیا میں فلسطینی بھاگ کر آ گئے ہیں ایسی ستھیتی میں رفعہ کا جنسنکھیا گھنت وہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اور اتنے خطرناک حالاتوں میں اسرائیل کے لڑاکو ویمان یہاں پر بہت تگڑی ائر سٹرائک کر چکے ہیں فلسطین کے کئی اخباروں نے ریپورٹ کیا ہے اور فوٹو جاری کی ہے اور ویڈیو بھی دکھائے ہیں جن میں ایک ساتھ درجنوں لوگوں کو دفنایا جا رہا ہے یہاں تک کہ بلڈوزر سے قبر پر مٹی ڈالی جا رہی ہے گازہ پٹے کے اندر ساموہ قبروں کی تصویروں نے پوری دنیا کو ہلا دیا ہے فلسطین کے قدس نیوز نیٹورک نے کچھ ایسے ویڈیو پوسٹ کیے ہیں جو بہت زیادہ دل دہلا دینے والے ہیں ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ ایک فلسطینی محلہ اپنے بچوں کے نام پکار رہی ہے ملبے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ محلہ اپنے بچوں کو بلا رہی ہے وہ اس امید میں ہے کہ شاید اس کا بچہ جیویت ہو اور وہ ملبے سے آواز دے تاکہ کسی طرح سے بچوں کو نکالنے کی کوشش کی جائے لیکن کوئی اتر نہیں آتا ہے تو محلہ رونے لگتی ہے اور پورے علاقے میں ایک بھیڑ لگ جاتی ہے گازہ کا ایسا برا حال ہے اور اس پر گازہ کے اندر بارش بھی شروع ہو چکی ہے ایک ایسا ویڈیو سامنے آیا ہے جہاں پر گازہ کی ایک ناغرے کسی طرح اپنے آپ کو بارش سے بچانے کی کوشش کر رہی ہے یہ لڑکی روتے ہوئے نظر آ رہی ہے پھر بھی اسرائیل کی پردھان منتری بینیامین نیتن یاہو سیز فائر بلکل بھی نہیں چاہتے تھے اس کا پرمان حماس کی پروکتہ اسامہ حمدان کا بیان ہے حماس نے کہا ہے کہ دس دن پہلے ہی بندھکوں کی عدلہ بدلی کو لے کر شرطیں تیہ ہو گئیں تھی لیکن نیتن یاہو نے اس کی منظوری دینی میں دس دن لگا دیئے اتنا ہی نہیں اسرائیل اس قدر آکرمک ہے کہ اسرائیل کے ڈیفنس فورس نے کہا ہے کہ یدھ ویرام کو ماننا اسرائیل کے لیے کوئی باد دھتا یا کوئی مجبوری نہیں ہے اور اگر ایسی پرستیتیوں کا نرمان ہوتا ہے جو کہ اسرائیل کے خلاف حالات بنتے ہیں تو یدھ ویرام کو کسی بھی وقت توڑا جا سکتا ہے یدھ ویرام کے باوجود اگر اس وقت سب سے زیادہ کوہرام کہیں مچا ہوا ہے تو وہ گازہ پٹی کے دو اسپتال ہیں پہلا تو انڈونیشیای اسپتال اور دوسرا علشفہ اسپتال فلسطین کے اکپاروں کا دعویٰ ہے کہ انڈونیشیای اسپتال سے 65 لاشے نکلی ہیں اور سینکڑوں کی سنکھیا میں لوگ یہاں پر گھائل ہوئے ہیں یہی نہیں اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ علشفہ اسپتال کے اندر اس طرح کی سرنگوں کا نیٹورک لگاتار مل رہا ہے انہی سرنگوں کو سبوت مانکہ اسرائیل ڈیفنس فورس نے علشفہ اسپتال کے ندیشک کو گرفتار کر لیا ہے علشفہ کے ندیشک سے لگاتار پوچھتاج کی جا رہی ہے اسرائیل علشفہ اسپتال کو حماس کا ہٹ کوارٹر مانکہ لگاتار کاریوائی کر رہا ہے پروپگنڈا کرنے میں ماہر اسرائیل ڈیفنس فورس نے علشفہ اسپتال کے اندر ملی ایک سرنگ کو بار بار الگ الگ سینکوں کے مادہم سے ویڈیو ریکارڈنگ پر لیا ہے اور ان ریکارڈنگز کو لگاتار دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں اسرائیل ڈیفنس فورس کی ایک محلہ کمانڈر ماشا خود علشفہ اسپتال کی سرنگ کے اندر گئی اور ماشا نے وہاں پر بلکل اندھیری اور درامنی سرنگ کے بارے میں دنیا کو بتائے ماشا نے سرنگ سے گزرتے ہوئے اسے کمری دکھائے جہاں پر ایسی لگے ہوئے جہاں پر کئی کمری بنے ہوئے اور وہ شروع بھی تھا موسیقی پہلے والے کے پاس ہمی ساکتا ہے کہ ہمیں جنا آئیے کے دوری کو دیفنز ہمیں یہ دکھا ہے کے لئے کمپلیکس دیوں سے دیپر اونے دیوری آہمے کے لئے کرنے پر اینہ پر اک bowling پر پر الشیفہ اسپطال کو حماس کا ہیڈکوارٹر ثابت کرنے کے لئے اسرائیل ڈیفنس فورس کے سب سے بڑے پروکتا دینیل ہگاری خود الشیفہ اسپطال کے علاقے میں پہنچے اور وہ یہاں اسپطال کے بات سے ایک آواسی علاقے میں گئے جہاں ایک فلات میں جا کر انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے فلات کے اندر سے ایسی سرنگے پائی گئی ہیں جو کہ اسپطال میں جا کر ملتی ہیں اسپطال میں جا کر ملتی ہیں اسپطال میں یہیں سے ایک بیسمنٹ کی طرف اندر کافی گہرائی میں پورا سٹرکچر نظر آتا ہے جو کہ مسجد کے بیسمنٹ جیسا ہے بیسمنٹ کے اندر بھی ایک اور سرنگ نظر آتی ہے بیسمنٹ میں ایک کمرے میں وائٹ بورڈ نظر آتا ہے جسے اسرائیل نے حماس کی روکٹ لاب بتایا ہے گازہ پٹی کا ایک اور ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں گازہ کے سمندر کی کناروں پر ملبوں پر اسرائیل کے جھنڈے لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں اسرائیل نے بہتی رنیتی سے اب اس بات کا پرچار کرنا شروع کیا ہے کہ لیبنان بورڈر پر حزباللہ بہت تیز حملے کر رہا ہے گیتے چوبیس گھنٹے کے اندر لیبنان کے بورڈر سے اسرائیل پر پچاس سے زیادہ روکٹ گائیڈڈ میزائلز اور ڈرونز کے حملے ہوئے ہیں یعنی اگر دیکھا دیا ہے تو یدھ ویرام کاغزوں میں بھلے درج ہو گیا ہے لیکن اسرائیل چار پانچ دن کے یدھ ویرام کی پوری بھرپائی پہلے ہی کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یدھ ویرام کے بعد تو حالات اور زیادہ بگڑ سکتے ہیں یعنی جب یدھ ویرام ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد اسرائیل ڈیفنس پورٹس لگاتار حماس کے آتنک وادیوں کے نئے اڈے پر حملے کر سکتی ہے